اس مووی میں ہم لوگ ایسی نن کو دیکھیں گے جو کی اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک گونگے بہرے مالی کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتی ہیں اور وہ لڑکا بھی ان لوگوں کے ساتھ ایک ایک کر کے مزہ لیتا ہے مووی کے سٹارٹنگ میں ہم لورنجو نام کے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کچھ لوگوں سے بچ کر بھاگ رہا تھا کیونکہ وہ ایک گیمپلر ہوتا ہے اس نے ابھی ابھی جویں میں جرمینو کو ہرائیا تھا لیکن جرمینو ایک سردار تھا اور اسے اپنی ہر منصور نہیں ہوتی ہے اس لیے وہ لورنجو کو مارنا چاہتا تھا اور وہ اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے لورنجو بھاگتے ہوئے اپنے ٹاؤن پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے دوست بتاتے ہیں اگر تم جرمینو کے ہاتھ آگئے تو وہ تمہیں جندہ نہیں چھوڑے گا تم اس سہر کو چھوڑ دو لیکن جرمینو کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے پھر وہ اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے لورنجو اس کے آدمیوں سے بچتا ہوا ایک ٹاؤن کے قریب پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے ایک آدمی ڈیڈ بوڈی لے کر جا رہا ہے وہ آدمی اسے بتاتا ہے یہ آدمی پاس کے ہی چرچ میں گارڈنر تھا اور اس چرچ میں کافی ساری ننس رہتی ہیں اس کی بات سن کر لورنجو سنچتا ہے اگر وہ اس مرے ہوئے آدمی کی جگہ کام کرے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا اسے چھپنے کی جگہ بھی مل جائے گی وہ آدمی لورنجو کو بتاتا ہے ننس کو ایسا آدمی چاہیے جو کی گونگا اور پہرہ ہو کیونکہ وہ ایسا آدمی چاہتی تھی جو نہ تو کچھ بول سکے اور نہ ہی کچھ سن سکے اسے آدمی کی بات سن کر لورنجو کو کافی عجیب لگتا ہے اس کے بعد وہ بہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد وہ جرمینو کے آدمیوں سے بچنے کے لیے ایک بیڑ پر چڑھ جاتا ہے وہ جس ڈال پر بیٹھا ہوتا ہے وہ ڈال ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کافی اچھائی سے نیچے گر جاتا ہے اور یہی پر بہوش ہو جاتا ہے تب ہی کچھ ننس وہاں سے گزر رہی تھی اور وہ لوگ لورنجو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اس کے بعد ہم لوگ ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام پیمپینیا ہے جو اس ٹاؤن کی راج کماری ہے لیکن حال ہی میں اس کے ماتپتہ کی پلیک سے موت ہو گئی اور اب پیمپینیا اس راج کی راج کماری تھی تب ہی وہاں پر جرمونیوں آتا ہے اور وہ پیمپینیوں کے بارے میں کافی گندے خیال رکھتا تھا جرمینو اسے بولتا ہے وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے وہ اس کے ساتھ ہے پیمپینیوں سے بولتی ہے وہ اکیلی بالکل نہیں ہے وہ جلد ہی ایک راج کمار سے سادھی کرنے والی ہے اور اس راج کمار کا نام کاؤنٹ ہے کیونکہ مرنے سے پہلے راجہ نے ہی اس کی سادھی کا بادہ کیا تھا جرمینو کو یہ سن کر اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ پیمپینیوں سے شادی کرنا چاہتا تھا پھر جرمینو یہاں پر جھوڑ بولتا ہے وہ کہتا ہے اس کے فادر کے اوپر کافی زیادہ کرج ہو چکا تھا اور اس نے اس کے فادر کی بہت مدد کی تھی جس کی وجہ سے راجہ نے اس سے بادہ کیا تھا وہ پیمپینیا کی شادی اس سے کرے گا پیمپینیا کو اس کی بات کا یقین نہیں ہوتا وہ اسے کچھ نہیں بولتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ننس لورنجو کو اٹھا کر چنچ میں لے آئی تھی اور وہ اسے حوض کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اسے چھوٹے ہوئے کس کر رہی تھی لورنجو کو ہوش آ چکا تھا لیکن وہ پھر بھی چپ چاپ مزے لے رہا تھا یہ دونوں لورنجو کے ساتھ مستی کر رہی ہوتی ہیں تب ہی ان کی مدر وہاں آ جاتی ہے وہ ان لوگوں سے لورنجو کے بارے میں پوچھتی ہے وہ مدر کو بتاتی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ لڑکا گنگا اور بہرا ہے یہ دونوں لورنجو کو لائک کرنے لگی تھی اس لیے اسے چرچ میں ہی رکھنا چاہتی تھی اسی وجہ سے ان دونوں نے بینہ جانے یہ کہہ دیا لورنجو گنگا اور بہرا ہے ان کی مدر جب یہ بات سنتی ہے تب وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے وہ کہتی کہ کوئی بھی نن پیاسی نہیں رہے گی لورنجو ان کی باتیں سن رہا تھا وہ سمجھ جاتا یہ ساری ننس پیاسی ہیں اور وہ ان کی پیاس بجائے گا یہاں جو پرانا والا گارڈنر تھا ان لوگوں نے اسے بھی اپنی پیاس بجانے کے لیے رکھا ہوا تھا لیکن ان لوگوں نے اسے زیادہ ہی پیل دیا جس کی وجہ سے بیچارہ بے موت مارا گیا اس کے بعد یہ دونوں لورنجو کے کپلے اتارتی ہیں اور اسے نہلاتی ہیں اور یہ لوگ ساتھ ہی ساتھ اپنے کپلے بھی اتارتی ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ انٹی میٹ ہوتے ہیں لورنجو دھیرے دھیرے گارڈن میں کام کرنے لگتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ان لوگوں کے ساتھ ایک ایک کر کے سمبھوگ بھی کرنا پڑتا تھا دوسری طرف پیمپینیاں اپنے فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے وہ جرمینوں سے چھٹکارہ پانا چاہتی تھی اس کے لیے وہ اپنے دوستوں سے باتے کرتی ہے اس کی دوست اسے بتا تمہیں پاس کے ٹاؤن کے ایک چرچ میں جانا چاہیے اور نن بن کر رہنا چاہیے یہ لوگ اس چرچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں لورنجو کو شبہ سام سمبھوگ کرنی ہوتی تھی یہ لوگ اس سے کہتی ہیں کچھ دنوں بعد راج کمار کاؤنٹ یہاں آ جائے گا اس کے بعد تم اس سے شادی کر سکتی ہو لیکن تب تک تمہیں چھپ کر رہنا ہوگا اس کے بعد پیمپینیاں ایک نن بن کر اس چرچ میں پہنچ جاتی ہے پیمپینیاں جب یہاں رہنے لگتی ہے تب وہ دیکھتی ہے سبینن لورنجو کے ساتھ سمبھوگ کریہ کر رہی ہیں اسے بھی کرنے کا من ہوتا ہے کیونکہ لورنجو اسے اچھا لگنے لگا تھا لیکن راج کمار کاؤنٹ سے اس کی شادی ہونے والی تھی یہ سب سونچ کر وہ رک جاتی ہے کچھ دن بعد کاؤنٹ محل میں پہنچتا ہے تاکہ وہ پیمپینیاں سے شادی کر سکے لیکن اسے بھی یہ بات پتا نہیں تھی کہ پیمپینیاں کہاں ہے اور اسی بات کو لے کر جرمینو اور اس کے بیچ میں لڑائی ہونے لگتی ہے جرمینو اس سے بولتا ہے پیمپینیاں تم سے نہیں بلکہ مجھ سے شادی کرے گی اور دونوں لوگ پیمپینیاں کو پانا چاہتے تھے اس کے بعد کاؤنٹ محل سے باہر آتا ہے باہر آنے پر اسے ایک آدمی سے پتا چلتا ہے کہ پیمپینیاں پاس کے ٹاؤن کے چرچ میں گئی ہے اور بہین نن بن کر چھپی ہوئی ہے اس کے بعد کاؤنٹ جلدی سے چرچ کی طرف چل دیتا ہے ادھر ہم لوگ چرچ میں دیکھتے ہیں تینوں نن لورنجو کو اچھی طرح نہلاتی ہیں کیونکہ آج رات ان لوگوں کی مدر کی باری تھی لیکن پیمپینیاں کو یہ سب اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ من ہی من لورنجو کو لائک کرنے لگی تھی اگلے دن جب پیمپینیاں گارڈن میں جاتی ہے تب وہ لورنجو کو گانا گاتے ہوئے سنتی ہے اور اسے گاتا ہوا دیکھ کر پیمپینیاں بہت خوش ہوتی ہے اس کے بعد وہ لورنجو کے پاس جاتی ہے اور اس کے آنکھوں میں پٹی بان دیتی ہے لورنجو کو یہ سب کافی عجیب لگتا ہے وہ سونچتا ہے یہ نن تو بہت ہی کمال کی ہے کیونکہ یہ الگ طریقے سے انٹیمیٹ ہونا چاہتی ہے لیکن پیمپینیاں اسے صرف کس کرتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے وہ اسے اپنے کوئے کا پانی ضرور پلائے گی لیکن شادی کے بعد کیونکہ وہ اسے پیار کرتی ہے تب اسے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ سونچتا ہے یہاں کوئی تو ہے جو اسے پیار کرتا ہے برنہ سب یہاں اپنے سمبھو گریہ کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اگلے دن پیمپینیاں نن کی مدر کے پاس جاتی ہے اور انہیں لورنجو کے بارے میں پوری سچائی بتا دیتی ہے وہ بس گونگے بہرے ہونے کا ناٹک کر رہا ہے تاکہ وہ ہم لوگوں کے مزے لے سکے کیونکہ اس نے گارڈن میں لورنجو کو گانا گاتے ہوئے دیکھا تھا یہ سن کر نن کی مدر بہت گصہ ہوتی ہے اور وہ لورنجو کو چر سے باہر نکال دیتی ہے اس کے بعد پیمپینیاں بھی اپنے محل کی طرف باپس جانے لگتی ہے اس کے بعد لورنجو اسے بولتا ہے وہ اسے اپنے ساتھ لے چلے کیونکہ اس کا کوئی گھر نہیں ہے پیمپینیاں خوش ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ راج کمار کاؤنٹ کو دیکھتے ہیں جو کی چچ کی طرف آ رہا تھا وہ بہاں پر نہاتے ہوئے ایک نن کو دیکھتا ہے اور وہ اسے سیڈیوس کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے تو مجھے بہت اچھے لگے اور وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتی ہے کاؤنٹ اسے بولتا ہے میری سادھی پیمپینیاں سے ہونے والی ہے اور وہ یہ سب پیمپینیاں کے ساتھ کرے گا یہ بات سن کر وہ نن اسے جھوڑ بولتی ہے میں ہی پیمپینیاں ہوں تم میرے لئے ہی یہاں آئے ہو کاؤنٹ اس کے بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد یہ دونوں یہیں پر انٹیمیٹ ہوتے ہیں وہیں دوسری اور ہم لوگ پیمپینیاں اور لورنجو کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے ٹاؤن میں پہنچ چکے تھے تب ہی جرمینو وہاں پر آتا ہے پیمپینیاں اسے بولتی ہے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی پلیز یہاں سے چلے جاؤ جب لورنجو یہ سب دیکھتا ہے تب اسے بہت خصہ آتا ہے اور وہ سونچتا ہے جرمینو ایک لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا وہ جرمینو سے کہتا ہے راج کماری کا پیچھا چھوڑ دو اس کے بعد ان دونوں کی لڑائی ہونے لگتی ہے جب جرمینو لورنجو کو مارنے والا ہوتا ہے تم پیمپینیاں کہتی ہے ٹھیک ہے میں تم سے شادی کر لوں گی لورنجو کو مت مارو جرمینو اس کی بات مان کر لورنجو کو قید کر لیتا ہے لیکن پیمپینیاں اسے پھر بولتی ہے کہ وہ لورنجو کو چھوڑ دے تب ہی وہ اس سے شادی کرے گی یہ سن کر جرمینو کو غصہ آتا ہے لیکن وہ پیمپینیاں سے شادی کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ لورنجو کو چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد لورنجو ٹاؤن سے جانے لگتا ہے لیکن جاتے ہی اچانک اسے یہ خیال آتا ہے اس طرح وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا جس نے اس کی جان بچائی ہے اس کے بعد وہ اس ٹاؤن کی طرف پھر سے باپس جانے لگتا ہے اس کے بعد ہم کاؤنٹ کو دیکھتے ہیں وہ بھی ابھی شہر میں آ چکا تھا جہاں جرمینو چرچ میں پیمپینیاں سے شادی کرنے والا ہوتا ہے وہیں پر لورنجو بھی آ جاتا ہے اور وہ کاؤنٹ کے ساتھ مل کر جرمینو کے آدمیوں کے ساتھ لڑنے لگتا ہے یہ دونوں مل کر جرمینو اور اس کے آدمیوں کو ہرا دیتے ہیں اس کے بعد پیمپینیاں کاؤنٹ کے پاس آتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے وہ اسے شادی نہیں کر سکتی یہ سن کر کاؤنٹ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ ایسا کیوں بول رہی ہے اس کے بعد پیمپینیاں اپنا چہرہ دکھاتی ہے کاؤنٹ اسے بولتا ہے نہیں میں جس پیمپینیاں سے ملا ہوں وہ تو دوسری ہے جو کی اسے راستے میں ملی تھی اسی وقت وہ لڑکی بھی بہا آ جاتی ہے جس سے کاؤنٹ پیمپینیاں سمجھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر کاؤنٹ بہت خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ اسی سے سادی کرے گا ادھر لورنجو یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی پیمپینیاں اس کے پاس آتی ہے اور وہ اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے لیکن لورنجو اسے بولتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا بلکہ ایک نن سے کرتا ہوں جو کی پاس کے ایک چرچ میں رہتی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور میں اسی سے سادی کرنے والا ہوں اور اس لڑکی نے اسے کس بھی کیا تھا یہ سن کر پیمپینیاں بہت خوش ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے وہ اسی کی بات کر رہا ہے اس کے بعد پیمپینیاں پاس آ کر اسے کس کرنے لگتی ہے اس کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے وہ جس نن کی بات کر رہا ہے وہ پیمپینیاں ہی تھی پھر یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں اور یہیں پر اس مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں